جی اسلام علیکم امید ہے کہ آپ تمام دوست کریت سے ہوں گے تھامنیل تو یقین ہے آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ ہمارا جو یہاں پر ہاؤس آف کومن ہے ہماری جو یہاں کی پارلیمنٹ ہے اس کے ایک ممبر کی طرف سے جو ہے وہ مجھے خط لکھا گیا اور وہ خط جو ہے وہ ابھی آگے جا کر جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کروں گا پہلی بات تو یہ ہے کہ اس تھامنیل کو دیکھ کر یہ یہاں اس ویڈیو کو دیکھ کر یہ اندازہ لگانے کی قطن کوئی ضرورت نہیں ہے کی طرف سے جو ہمارا ممبر اف پارلیمنٹ ہے یا جس کو آپ لوگ ہمارے ہاں جس طرح ہماری پارلیمنٹ ہے اور اس میں ہمارے جو ایم پی ایم این ایز ہوتے ہیں ان کے ان سے اگر آپ پارلیمنٹ سے اگر آپ کو وہ خط آ جائے یا فون کال آ جائے تو یقین ان وہ ایک بارڈ بڑی نیوز بنتی ہے لیکن آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنا اور اس بات کو بتانا اور شروع میں اس بات کا اختمام کرنا کہ اس سے اتنا زیادہ امپریس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کوئی ایسی جو ہے وہ خدمات سر انجام دے دی ہیں کہ جس کی وجہ سے ہاؤس آف کومن کے ایک پارلیمنٹیرین کی طرف سے جو ہے وہ مجھے خط محصول ہوا ہے یہ یہاں کی ایک پریکٹس ہے یہ کوئی خاص چیز نہیں ہے انہوں نے میرے اندر کچھ ایسا نہیں دیکھا یا مجھے انہوں نے چنا نہیں ہے کہ مجھے وہ خط لکھتے یہ ایک کومن پریکٹس ہے آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا صرف مقصد یہ ہے تاکہ آپ کو یہ چیز بتائی جا سکے کہ ہم لوگ جو پاکستان سے باہر بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں اور دنیا کے دیگر ممالک میں جا کر بستے ہیں پھر وہاں کی مجبوریاں ہوتی ہیں تو وہاں پر بہت ساری آسانیاں بھی ہوتی ہیں جس طرح کہ یہ جو ایک لیٹر جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں یہاں کی یہ پریکٹس ہے کہ یہ لوگ جو ہے یہ اپنے ووٹرز کو کہہ لیجیے یا اپنے علاقے میں رہنے والے جتنی بھی ان کی جیو اڈکشن ہوتی ہے ایک پارلیمنٹیرین کا جتنا بھی حلقہ ہوتا ہے اس حلقے میں رہنے والے تمام لوگوں کے ساتھ یہ زیادہ سے زیادہ ان کانٹیکٹ رہنے کی کوشش کرتے ہیں ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ان کے علاقے میں رہنے والے جو لوگ ہیں ان کو اگر ہم سے کوئی ضرورت پڑتی ہے تو وہ یہ نہ ہو کہ وہ کسی کو ڈھونڈتے پھریں کہ یار میرے علاقے کا کونسلر کونسا ہے میرے ممبر آف پارلیمنٹ کونسا ہے اور میں جو ہے وہ کس کے پاس اپنا مسئلہ لے کر جاؤں تو ان تمام خباستوں کو دور کرنے کے لیے ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ ان کانٹیکٹ رہے ہیں اب دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ مسئلہ یہ کڑا ہو جاتا ہے کہ جب ایک نیا بندہ کسی علاقے کے اندر موو ہوتا ہے اپنا ایڈریس چین کرتا ہے تو ظاہری سے بات ہے کہ نئی جگہ پر اس کو اندازہ نہیں ہوتا کہ اگر اس کو پارلیمنٹ کے کسی ممبر سے کام ہے یا اپنے کانسلر کے ساتھ کام ہے یا اپنے وارڈ ممبر کے ساتھ کسی کو ضرورت ہے کانسل کا کوئی مسئلہ ہے تو وہ کس کے پاس جائے تو اس کو ان تمام کے تمام جو مغلزات ہیں یا یہ جو تمام پریشانیاں ہیں ان سے بچانے کے لیے یہ جو عوامی نمائندے ہیں یہاں پر یہ اپنا رول ادا کرتے ہیں چونکہ کچھ عرصہ پہلے جو ہے وہ میں نے اپنی رہائش جو تھی وہ تبدیل کی تھی اور اس رہائش کی تبدیلی کے سلسلے میں جو میرا جو علاقہ جو میرا آپ یوں کہہ لیجئے کہ جو میرا حلقہ تھا وہ چونکہ بدل گیا میرا ایم پی بدل گیا ظاہری سے بات ہے جب ایم پی بدلے گا ممبر آف پارلیمنٹ جب بدلے گا تو اس کے ساتھ کانسلرز اور دیگر لوگ جو ہیں وہ بھی بدل جاتے ہیں تو پھر جیسے ہی میں نے نئی جگہ پر جا کے اپنی جو ہے وہ ووٹ کی ریجسٹریشن کی تو ریجسٹریشن کرنے کے بعد جو یہاں کا جو ممبر آف پارلیمنٹ ہے ہاؤس آف کومن کے اندر اس نے جو ہے وہ مجھے بقاعدہ طور پر خط لکھا اور اس خط کے اندر جو ہے اس نے وہ تمام کی تمام چیزیں اس میں منچن کی ان تمام لوگوں کے نام منچن کیے کہ جو میرے قریب ہے میرے اس علاقے سے جن کا تعلق ہے میرا وارڈ ممبر ہے میرا کانسلر ہے میرا ایم پی ہے ان کے نام ایمیل ایڈریسز اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام کی تمام جو انفرمیشن ہے وہ اس کے اندر شیئر کی گئی کہ اگر مجھے ضرورت پڑتی ہے تو میں ان سے رابطہ کر سکوں مثال کے طور پر اگر آپ سکرین پر دیکھیں تو آپ کو یہ وہ لیٹر نظر آ رہا ہے جو کہ ہاؤس آف کومن کے جو کہ ہاؤس آف کومن کی طرف سے مجھے جو ہے وہ محصول ہوا اس میں اگر آپ یہ دیکھیں کہ سب سے اوپر جو ہے وہ ہاؤس آف کومن ہے پھر اس بندے کا نام لکھا ہوا ہے جس نے جو کہ میرا مبر اف پارلیمنٹ ہے اور اس کا تعلق جو ہے وہ نوٹنگم نورت کے ساتھ ہے کہ جو میرا حلقہ ہے پھر اس میں یہ دیکھیں کہ وہ اپنے افیشل جو لیٹر ہیڈ ہے اس کے اوپر اس نے مجھے لیٹر یہ خط لکھا ہے اب اگر تو یہ پاکستان ہوتا اگر تو یہ پاکستان ہوتا تو اس طرح کا یہ خط جو ہے مجھے میں لیے پھرتا اور جہاں پر خاص طور پر مجھے پولیس روکتی تو میں اس کو دکھاتا کہ یہ دیکھو میں اس کا خاص بننا ہوں تو یہ صرف بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو بلکل معمولی نویت کی ہیں لیکن ہمارے ہاں جو ہے وہ رائی کا پہاڑ کرا کر دیا جاتا ہے کسی پارلیمنٹیرین کے ساتھ اب تو بات یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ کسی کونسٹیبل کے ساتھ اگر سلام دعا ہو جائے تو لوگ پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ہم جیسے لوگ جس وقت پاکستان جاتے ہیں چونکہ ان کو ان قسم کی چیزوں کی پرواہ نہیں ہوتی وہ اسی طرح سے جو ہے وہ پرانی سی ٹی شٹ پہن کر جو ہے وہ پھرتے رہتے ہیں اور جو کسی کو کچھ سمجھتے نہیں ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کا دماغ خراب ہو گیا حالانکہ وہ بچارے جو ہے وہ بڑے نارملائز ہوئے ہوتے ہیں یہاں رہ کر ان کو یہ بہت ساری جو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ بدبودار چیزیں جو ہے وہ ان کے دماغ میں سے نکل چکی ہوتی ہیں کہ کون کی سہدے پر ہے کون کیا کام کر رہا ہے ہماری نظر میں صرف یہ ہی ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے یار it's a member of parliament تو یہ اس کی روٹین کی جاب ہے یا ایک بندہ اگر ASP ہے یا میں ساتھ آپ کو ایک واقعہ بھی جو ہے وہ کرتا چلوں کہ ملتان میں municipal corporation ہے اس کی AC کی گاڑی جو ہے assistant commissioner کی جو گاڑی ہے اس نے میری گاڑی کو ٹکر مار دی میں نے کہا تصویریں اتار لیں تھی وہ green number plate والی گاڑی کی تو اس کے بعد میں وہ تھانا گلگشت جو ہے ملتان میں میں وہاں چلا گیا میرے لیے تو ایک عام سی چیز تھی اور اسی طرح سے ہی اسی طرح کے ڈریس میں میں چلا گیا تو میں نے جا کے ان سے کہا میں نے کہا یہ مسئلہ ہے یہ گاڑی کی تصویریں ہیں اس نے یہ جو ہے وہ میری گاڑی کو مارا ہے گاڑی لگنے کی تصویریں بھی تھی باقی بھی سارا کچھ تھا اس میں تو میں نے ان سے کہا جی ان کے خلاف جو ہے وہ آپ ہے فیئر کارڈ نے تو انہوں نے ایک investigation launch کی گو کے پاہے تک میل تک وہ نہیں پہنچی لیکن وہ مجھے اس بات کی طرف لے کر آتے رہے کہ سرکاری گاڑی ہے جی دفعہ کریں جی آپ جو ہے وہ نئے مسئلے میں پڑ جائیں گے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا لیکن بہرحال میں نے وہ investigation launch کروانے کی کوشش کی بعد میں میں نے اس کو follow بھی کیا لیکن چونکہ میں نے یہاں آنا تھا تو میں اس کو follow نہیں کر سکا اور یقیناً اس کا کچھ نہیں بنا ہوگا بات کرنے کا صرف مطلب یہ ہے کہ نظام جو ہے یہ آپ کو تحفظ دیتا ہے اور نظام کا کام ہے عوام کو تحفظ دینا اب جو میرا member of parliament ہے اگر فرض کریں کہ اس قسم کا واقعہ اگر میرے ساتھ یہاں پر ہوا ہوتا تو میں سب سے پہلے تھانے میں جاتا اگر فرض کیلئے خدا نہ خواستہ کسی بھی وجہ سے میری وہاں پر شنوائی نہیں ہوتی تو میرے پاس یہ جو letter ہے اس میں جو لوگوں کے numbers email addresses سب کچھ موجود ہے میں ان سے رابطہ کروں گا step by step اور پھر آہستہ آہستہ اگر میری بات نہیں سنی جاتی تو then میرے پاس یہ opportunity ہے کہ میں house of common میں اپنے member of parliament کو approach کروں اور اس سے کہوں کہ یہ میرا مسئلہ حل نہیں ہو رہا اور وہ پابند ہے ایک common man کے لیے کیونکہ وہ وہاں پر common man کے لیے ہی ہے چلتے ہیں آگے درہ letter دکھاتے آپ کو اچھا آگے چلیں میں اپنا یہاں سے یہ number بغیرہ بھی blurry نہیں کر رہا کوئی بات نہیں کھا رہا یہ دیکھیں یہ میرا نام ہے یہ میرے گھر کا address ہے پھر وہ دیکھیں کہ وہ آگے کیا لکھتا ہے وہ لکھتا ہے کہ you may have recently moved in in or decided to register to vote for first time either way I thought I would write to you to introduce myself as your local member of parliament and to put myself at your service should you need it اچھا آگے وہ کیا کہتا ہے جی کہ as your member of parliament try to be best my ability if I can ever help you or your family on any parliamentary matters please do email me on Alex Morris یہ دیکھیں اس نے آگے جو ہے وہ اپنا email address لکھا ہے اپنا phone number لکھا ہے اس کے ساتھ اپنے اس نے تمام کی تمام جو ہے وہ اپنی تفصیلات دی ہے کہ اگر آپ کو کسی بھی قسم کا مسئلہ ہو تو آپ directly میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں پھر اس کے علاوہ جو ہے اس نے مزید جو نیچے چیزیں بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح سے ہمارے وہ ہوتے جو گلی محل کے کانسلر ہوتے ہیں یہ ان کی بات ہو رہی ہے کانسلر ایز پارٹ آف یور لوکل ٹیم ایف یو وڈ لائک تو اسسسٹنس آن کانسل میٹرز سچ ایز ہاؤزنگ آپ دیکھیں اگر گھر کے لیے کسی قسم کا مسئلہ ہے اگر کوئی کورا شوڑا پھینک جاتا ہے میرے گھر کے آگے یا مجھے کوئی پرابلم ہوتی ہے کورا پھینکنے میں اور نیبر ڈسٹویوٹس کہ اگر فرض کہجئے کہ میرے جو ہمسایہ ہے اس سے مجھے کوئی اختلاف ہے یا وہ مجھے تنگ کر رہا بلا وجہ یا کسی بھی کسم کا کومیٹر ہے تو اس کے لیے بھی میں ان سے رابطہ کر سکتا ہوں تو ساتھ میں انہوں ان سب کے نام لکھے ہوئے ہیں اس کے آگے ان کے فون نمبر ہیں پھر اس کے ساتھ ان کے ایمیل ایڈریسز ہیں پھر اور وہ سارے کے سارے پرائیویٹ نہیں ہیں یہ جتنے بھی ایڈریسز ہیں یہ سارے گورنمنٹ کے ہیں یہ ایسا کچھ ہیں یہ سارے جتنے بھی نمبر ہیں یہ سارے شاید اس ویڈیو میں بیان کرنے کا سب سے بڑا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ غور کیجئے تو یہ جو اس بندے کے یہ جو سگنیچر یہاں پر آپ کو نظر آ رہے ہیں میرے ممبر آف پارلیمنٹ کے یہ آپ کو صاف بتا رہے ہیں کہ یہ جو سگنیچر ہیں یہ دیجیٹلی نہیں کی ہوئے یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے ایک اپنا جو ہے فارمیٹ بنایا ہو اور فارمیٹ بنانے کے بعد یہ ہو کہ جو بھی بندہ ہمارے علاقے کے اندر نہ آئے اس کو بس یہ ایک فارمیلیٹی کے طور پر جو آپ لیٹر بھیجتے ہیں اور اس سگنیچر جو ہے وہ ڈیجیٹلی ہوئے ہوں ایسا نہیں یہ جو لیٹر اس نے مجھے بھیجا ہے اس میں جو سگنیچر ہے اگر آپ یہ غور کریں تو آپ یہ پتہ لگے گا کہ یہ بقاعدہ طور پر ہاتھ سے کیے گئے سگنیچر ہیں یہ دیجیٹل سگنیچر نہیں ہیں تو آج یہ ساری بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جس وقت آپ لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ ہم کوئی اچھوت نہیں ہیں ہم کوئی تیسری دنیا کے مخلوق نہیں ہیں ہم بھی آپ ہمارے ووٹرز ہیں یا میرے علاقے میں رہتے ہیں حالانکہ اس بندے کو نہیں پتا کہ میں نے وہ ووٹ اس کی پارٹی کو دیا تھا یا نہیں دیا تھا یا آنے والے وقت میں میں اس کو ووٹ کروں گا یا نہیں یہ تمام چیزیں سیغہ راز بھی رکھی جاتے ہیں یہاں پر لیکن ممبر اف پارلیمنٹ جو ہیں وہ اپنا کام کس طرح سے کرتے ہیں یہ صرف آج آپ کو بتانا مقصد تھا کہ اللہ حافظ